اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام The Talk Show اور میں ہوں بطول راجبوت آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ملک میں جو معاشی اور سیاسی صورتحال ہے اس میں الیکشنز کی کتنی اہمیت ہے عام طور پہ جب ممالک میں سیاسی کشیدگی ہوتی ہے تو یہ بحث اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بحث بہت پیچھے رہ گئی ہے خاص طور پہ نائنٹھ مائے کے واقعات کے بعد تو شاید میڈیا اور بڑے حلقوں کی توجہ بھی اس طرف نہیں ہے اس کی کیا بجائے کوٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن کمیشن کی پوزیشن متنازع ہوتی ہے اور پھر ہم دوبارہ سنتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی نہیں ہے لیکن کیا الیکشن کمیشن واقعی اتنا طاقتور ہے ہمارے ملک میں اور جو ضرورت ہے وہ exactly کس چیز کی ہے آئی ایم ایف کو بھی ایک ایسے ملک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جو جس میں comparatively political stability ہو جو نگران گورنمنٹس ہیں وہ بڑے فیضے نہیں لے سکتی اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ساری responsibility نگران گورنمنٹس کر لیں کیونکہ قانون میں اس بات کا جواب موجود نہیں ہے تو اس پوری سورتحال میں الیکشنز کہاں کھڑے ہیں الیکشنز کب ہوں گے ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں پی ڈی ایم کی جو 9 سے 11 جماعتیں ہیں ان میں ایک consensus ہی نہیں ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے ہونے چاہیے بھی یا نہیں آسے پرلی زہداری صاحب اور confidence ہے وہ کہتے ہیں جب میں کہوں گا تب ہوں گے مولانا فضل رحمان کہتے ہیں اکٹوبر میں نہیں ہوں گے مریم اورنگ زیب صاحبہ کہتے ہیں ایک ڈیٹ الیکشن کمیشن نے بھی نہیں ہے اور پھر جو متعلقہ پارٹی ہیں وہ اپنے کارکنان کو یہ بھی کہتے ہیں الیکشنز بھی تیار ہیں لیکن الیکشن کا محول ہمیں نظر نہیں آرہا اس حوالے سے مفصل بات کریں گے کمر دلشاد صاحب میں ساتھ موجود ہیں سر ویویو جوائن کریں دونے الیکشن ایکسپورٹ ہیں بہت شکریہ کمر دلشاد صاحب آپ بھی بتائیے گا آپ حکومت کے قریب رہ کے بھی کام کریں کیا confusion ہے الیکشن کو لے کے ایک واضح موقف کیوں نہیں آتا سامنے بعد وقت اس کی تکنیکالیٹیز تو بھی جاتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے وائس مارس کے فائدہ دیا تھا کہ زبینی ہٹائک کی مطابق ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیبشمنٹ میں الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم آپ کو لارڈ آڈر کی صورتحال پیشن ازر ساڑھے تیر چار داخل جائے وہر کا پروائر کرنے میں ہمارے بڑے دکت بشاری ہیں دشواریاں ہیں جس کو آپ اپ ڈیٹ ایکسٹینٹ کرتے ہیں وہ بڑی اہم ڈاکومنٹس تھیں اور تین دن کی بریفی کے بعد انہوں نے یہ تمام پاروزات جو تھے الیکشن کمیشن پاکستان پہ پیش کر دی الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کیمرا پندے پاکستان میں پرسیگرم کورٹ پاکستان کو بھیوائے سیکٹری الیکشن کمیشن کے ذریعے اسی طرح نمبر دو جو مزارت خزانہ نہیں کہا کہ ہم معاشی حالات کی رہے سے رائے میں پساد آرے ہو رہے ہیں ہم آپ کو 21 ارب روپیل وہ دے سے ہماری معذوری کا حضار کیا اور انہوں نے سپرن کورٹ پاکستان کی رہستے کو دیکھتے ہوئے یہ معاملہ پاروزات کی سپڑ کر دی الیکشن کمیشن پاکستان نے تمام حالات کا جازہ لینے کے بعد اور آرٹیکل دو فکٹی فور کو بددردہ رکھا اور انہوں نے اس کی ڈیڑھ جو تھی وہ تیس اپریل کی بجائے آٹھ سپڑ کر دا اب سپرن کورٹ پاکستان بلا وجہ الیکشن کمیشن پاکستان کی فیصلے کو جار پر اب سپرن کورٹ پاکستان سے ہم بڑے عدد بہترام سے یہ بلارش کریں گے جب الیکشن کمیشن کے پاس وہی اختیارات ہیں جو آپ کے پاس آپ کے پاس آرٹیکل ایک سنوبے ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آرٹیکل دو سو دیس تمام اختیارات بنادر ہیں تو آپ نے الیکشن کمیشن پاکستان کے تمام ریزیٹ کر دیئے تمام ڈاکومنٹس سپرن ڈاکومنٹس اور محکومت پاکستان قوضات کے خزانہ اور ہماری آرمی اسٹیابیشمنٹ ان سب کے مدعہ کو ریکویشٹ کو مصرد کر کے چودہ مئنے کے لئے ملک کی ریاست پہلے دیکھی جاتی ہے ریاست ہوتی ہے پھر آئین ہوتا ہے پھر سپرون گوڑ ہے پارلیمنٹ ہے تو یہ آپ نے الیکشن کمیشن کو مصرد کر دی ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں نے اقتضاج کیا اور انہوں نے دو مائی کو سپرون گوڑا پاکستان سے ریکویسٹ کی اچتاقی جنابی تو ہماری اختیارات ہیں ہم نے سیکشن فیٹی ایٹ کے تحف ہمیں اختیارات تذویز کیے ہیں کہ ہم الیکشن شروع پہ تبدیل کر سکتے ہیں اور ماضی نے دردنہ نسال پہ چود لیکن تب بھی یہی بحث تھی کہ کتنا کر سکتے ہیں کابردل شاہد صاحب تب بھی یہی بحث تھی کہ کتنا کر سکتے ہیں ابھی بھی یہی بحث نہیں پہلے سپرون گوڑ تو فالر کیا ہے الیکشن کمیشن کے معاملہ میں دخل دینے کا ان کو ایک لاکھ ان کے بعد مقدمے پڑھے لیں ان کو فیصلے کرتے نہیں اور کاسم سوری کا فیصلہ آتے گا نہیں کیا کاسم سوری چار سال سے جہاں وہ سٹے آٹر پہ بیٹھا ہوا دی تب کونی سمجی کا مہمبر جبکہ الیکشن ٹریبنل نے اس کو نائل کران دیا ان کا پچپنہ ہزار تمہیں جو بیلٹ پیور دیئے وہاں مٹھا کے رشانی تھی پاؤ کے رشان یہ ناظرہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے کبھر صاحب آپ میرے ساتھی رہے گا پلیز میرے ساتھی سب باری صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا جی سب کبھر دلشاد صاحب کائنلی آئیل پی دھولیو ہیں سب باری صاحب آپ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کا واضح موقف کیوں نہیں ہے الیکشنز کو لے کے خاص طور پر ایون حکم را جماعتوں کا نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا ماضی میں بھی یہی کھیل کھلا جاتا رہا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ پاکستان میں جو حکمرانی ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کی جائے گی اور اس کے بغیر ایک بھی دن ان کے جو حکمرانی ہے وہ غیر آئینی ہے غیر اخلاقی ہے اور غیر قانونی ہے پہلی بات تو یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ جب چاہیں گے الیکشن کی ڈیرڈ دے دیں جب چاہیں آپ الیکشن کی ڈیرڈ کینسل کر دیں اور الیکشن کمیشن نے تو مزاق بنا لیا ہے اسلام آباد کے انتخابات کی ڈیرڈ دے کے پھر چند دن پہلے اس کو پوسٹ پول کر دیا تو یہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا پاکستان میں صرف شلی اس لیے اس وقت جو صورتحال بنائی گئی ہے کیونکہ جو پسندیدہ جماعتیں ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ بہت حضیمت ناک شکست کا سامنا کر سکتی ہے اس لیے الیکشنز کو جو ہے نا کسی نہ کسی بہانے سے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے سیکیورٹی کے لیے عملہ نہیں ہے اور حالات صحیح نہیں ہے دنیا بھر کے جو پولیٹیکل سینٹسٹ ہیں جو سوشیالوجی کو سمجھتے ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں جو اکانومی کو سمجھتے ہیں جب تک کسی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی اس ملک کی نہ اکانومی بہتر ہو سکتی ہے نہ وہاں سیکیورٹی کی سیچویشن بہتر ہو سکتی ہے تو یہ تو سارے محض بہانے تھے کہ ہم انتخابات نہیں کروائیں گے پنجاب کے انتخابات خیبر پختون خواہ کے ہو اور اب تو جو قومی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ بھی پوری ہونے والی ہے اور ابھی کچھ سے جو ہماری حکمران جماعت جماعتوں کے سہربراہ ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے یہ کہنے میں جی اکتوبر میں بھی شاید انتخابات نہ ہو اور پھر یہ ہے کہ جو ایک جماعت ہے جو حکمران جماعت تھی اس کو اس کا تیا پانچہ کر کے پھر ہم انتخابات کروائیں گے اور اگر ہم انتخابات نہیں کروائیں گے تو پہلی بات تو میں یہ کرنا دوسری بات دیکھیں ٹرکی میں فروری کے اندر بہت بڑا زلدلہ آیا جس میں پچپن ہزار لوگ مارے گئے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے لیکن اس کے باوجود نہ پریزیڈنٹ اردگون نے نہ اپوزیشن نے کسی نے نہیں بھانے بنانے کی کوشش کی کہ ہم انتخابات ترکی کے جو ہے وہ چودہ مہی کے بجائے کہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں تو وہاں انتخابات بھی ہوئے اور تقریبا نائنٹی پرسنٹ ٹرن آٹ تھا اور جو ران آف الیکشن ہوئے اس میں ٹرن آٹ ایٹی سیون پرسنٹ ہے جو کبھی پاکستان میں آپ اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہاں پر لوگوں کا سیاسی جماعتوں کی اوپر ٹرسٹ ہے یہاں نہ سیاسی جماعتوں کی اوپر ٹرسٹ ہے تو یہ ایک بات تو میں یہ سمجھتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات کروانے ہی سے سٹیبلیٹی آئے گی پانچ سال کے لیے حکومت آئے گی اور پاکستان کی ایک آنمی بہتر ہوگی پاکستان کے کروڑوں لوگ غربت کی سطح سے نیچے گر چکے ہیں کھانا پینا محال ہو چکا ہے لوگوں نے اپنے بچوں کو سکولوں سے اٹھا لیا ہے اپنی صحت کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور بھیق مانگنے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہے اور پورے ملک میں جو آنیمپلومنٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے سار یہ جو سادہ صاحب نے ریپورٹ پیش کی ہے اس میں آنیمپلومنٹ کا ذکر ہی نہیں کیا کتنی بڑھ چکی ہے کفر دلشاد صاحب انفیکٹ ایک بریک لیتے ہیں پر واپس آئے ہیں کفر دلشاد صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے حوالے سے اپنا ایک کمپیرٹیبلی نئی پوزیشن لے رہی ہے پہلی بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں یہ بھی کہا جب ہم کہیں گے تب الیکشن ہوں گے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ نونلی کو کاؤنٹر بھی کر رہی ہے بجٹ کے بعد اب دونوں الیکشن ایکسپرٹس ہیں آپ نے بہت سارے الیکشنز کور بھی کیے ہیں دیکھے بھی ہیں اور کفر دلشاد صاحب آپ کی ریسنٹی کتابیں بھی آ رہی ہیں ہم لوکنگ فورڈ ٹو ریڈیو بکس تو آپ نے تو بہت چیزیں خود دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ریالائز ہو گیا ہے کہ جو ڈامیج ہونا تھا پچھلے چودہ پندرہ ماہ میں نونلی کو وہ ہو چکا ہے اور اب اٹلیس ہماری پوزیشن ہے الیکشن میں جانے کی اٹلیس ہم کمفٹیبل ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں اگلا وزیراعظم ان کا بنے گا شاید تو اس لیے وہ اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر دیا انہوں نے الیکشن کو لے کے اور اس کے برعکس انونلی کی پوزیشن کمزور ہے اور وہ آن کلیئر بھی ہے دیکھا جی سیاسی جماعتوں کے اپنا ایک طریقے کارٹ وہ اپنے پوٹرز کو مترک کرنے کے لیے ایک طرح طرح کی بیانی بھی دیتے ہیں سوالیاں سے پرشانی بناتے ہیں اب ہم وہ ٹھیک ہے ہم ان کا بڑا اطرام کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں وہ جب عوریت کے لیے عوریت کے لیے اپنی خدمات سے اجاب دیں یہ کہ طریقہ کارٹ مختلف ہے اب ہم آگی تک کی طرف آتے ہیں الیکشن کمیشن نے ہاں تک ہمارے اطلاعات ملوئی ہیں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب یہ بارہ نرس کو اسمبلی اپنی پوری کریں گی جب ڈیزارف ہوگی یا اگر یہ سیاسی انگامہ رائی پیدا ہو جائے بجر پاس ہونے کے بعد یہ محسوس کریں کہ ہم نے اسمبلی تحریف کر دینی چاہیے تو جب وہ اسمبلی تحریف کر دینی ہے اسمبلی تحریف کر رہے گا وقت آپ ہو جائے زیادہ چالیس دن رہے گے پہتیس چار پنتالیس دن رہتے ہیں اگر انہیں بارہ گست کو اسمبلی ڈیزارف کرنے اپنے جت پوری کرنے تو پھر بارہ گست بھی بہت دردیگ ہے تو پھر ساٹھ دن میں تخابات ہو جائیں گی اگر انہیں بارہ گست سے پہلے اسمبلی ڈیزارف کرنے تو آفتے پہلے یا ایک آفتے پہلے تو پھر نوی دن میں ہوگی تو ہمارے اندازے کے مطابق اگر نوی دن کا ٹیڑھا آ جاتا ہے تو الیکشن نومبر کے دوسرے ہفتے ہو جائیں گی اگر یہ ساٹھ دن کے دائرہ گار میں رہتے ہیں تو یہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کمیشن پاکستان نے اندیز جیٹ لی فوری طور پر جویں شیڈول جائی کر دی رہا ہے جو یہ ساٹھ دیزارف ہوگی آج انہوں نے پاکستان بھر کے تمام ریٹری یہ تھوڑا واضح کیجئے گا کہ تیرہ اگرس دوزار تئیس کو ان کے ٹینئور پورا ہو رہا ہے اس سے پہلے کتنا وقت چاہیے الیکشن کمیشن کو اپنی تیاری کرنے کے لیے اور پھر ایک یقین دھیانی ہوئے کہ ایسا ماحول و ملک میں کے الیکشنز ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی تک تو ایسی کوئی ایکسرسائز ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تیرہ گرسے کتنا عرصہ پہلے ہمیں ایسی ایکٹیوٹیز ایکسپیکٹ کرنی چاہیے ماضی ہمیں دخوابات کرواتے رہے ہیں ہم ساٹھ دنے بھی کروائے ہیں میں نبی دن میں بھی کروائے ہیں یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے الیکشن کمیشن مکمل تیار ہے انہوں نے کہا یعنی پیر کے روز انہوں نے پاکستان کونی سنگی کے دوسر باتر اور سبائی سنگیوں کے پان سو اسی جو ہیں ریٹرننگ آفیسروں کا تک قرر کرنے کی ہاتمی بسک پیار کرنے ہیں اور وہ اس کا نوٹفکیشن کر دیں گے جت ہفتوں کو یعنی ریٹرننگ آفیسروں کی اپائنمنٹ ہو رہی ہے جو سب سے بڑی اہم ہے اس کے بعد انہوں نے استحار دیا ہے کہ جناب ہمارے جو انتخابی فرشتے ہیں وہ تیرہ جلائے تک جس میں اپنے اندراج کروالے یا روڈیشن کروالے یا درستگی کروالے یا تبدیلی کروالے اور تیرہ جلائے کے بعد ہم اس کو اپنے انتخابی فرشتے کو منجمل کر دیں گے پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو یہ دو اہم چیز ہوتی ہے ریٹرننگ آفیسروں کا اور اس کے بعد انتخابی فرشتوں کی اپ ڈیشن وہ لازمی ہوگی یا تیرہ جلائے کو ختم برجمت ہو جائے گی یہ دو پوائنٹ تو الہشن پیاری سب آپ الہولیو ہے سب بھائی سب یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اپوائنمنٹس ہو رہی ہیں لیکن اس سے پہلے بھی جو ہم نے پنجاب کے اندر بیروکرسی میں چینجز دیکھیں انٹرم سیٹ اپ کے نیچے اس پر بھی بڑا کرٹسزم آیا تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چینجز ہیں یہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں یہ صحیح طریقے سے الیکشن کی ایکسائز کو اثر انداس کریں سب بھائی سب بھائی سب پچھلے چند سالوں میں جو الیکشن کمیشن کی کارکردگی ہے اگر اس کا ہم تذیعہ کریں اس کا جائزہ لیں دلشاد صاحب آپ پلیز انتظار کیجئے گا پلیز ہولڈ آئی جی سب بھائی سب تو اس لیے ابھی جو حال ہی میں انتخابات ہوئے ہیں سندھ کے بلدیاتی اداروں کے جو چیرمن ہے سربراہان ہے اور مقصود نشستوں کا جو وہاں دنگل لگا ہے اور جس طرح ایک جماعت کہتی ہے جے آئی کہ لوگوں کو کرنر کیا گیا ہے ان کو کھالیا گیا ہے ان کو گھوڑنی ڈالنے دیا گیا ہے تو میں سبجھتا ہوں اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بلا مقابلہ جیتی ہے اور فیس ٹو میں بھی جو بلا مقابلہ جیتنے والوں کی تعداد ہے وہ سندھ وہ خیبر پکتونخواہ اور پنجاب اور اس سے ماضی میں جو انتخابات ہوتے رہے ہیں ان کے نسبت بہت بڑی پرسنٹیج میں اضافہ ہوا ہے تو اور جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق بہت سارے کینڈیڈیڈ نے یہ کہا ہے کہ ان کو بلا وجہ جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی مسرد کیے گئے تاکہ کچھ جو پسندیت اور امیدوارہ وہ بلا مقابلہ جیت سکے تو کوئی کانفیڈنس الیکشن کمیشن کی اوپر زیادہ بنتا نہیں ہے جس طرح کی اس کی کارڈکردگی پچھلے ڈیڑھ دو سال میں ہم نے دیکھی ہے اس کے لیے بہت سارا مٹیریل ہے بہت ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کتنا گر چکا ہے تو پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ واضح طور پر اشارے ملتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کی بہت ساری چیزوں میں ہمیں ملتا ہے ہم ہم اہمگی پائی جاتی ہے یا تو پی ڈی ایم کی جماعت کوئی پوزیشن لیتی ہے تو وہی پوزیشن بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی بھی وہی پوزیشن بن رہی ہے یا وائس ورسا اور بہت ساری جو تنظیمیں الیکشن اپزرگ کرتی ہیں ان کے اوپر بھی خاموشی تاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ ڈیمج ہوتا ہے تو اگر اور پھر کیر ٹیکر گورنمنٹ جس طرح کی پنجاب کے اندر ہے اور جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں جس طرح ان کا رویہ ہے وہ پریس کا انخصہ آکے کرتے ہیں حالانکہ ان کا یہ کام نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا ماحول جو ہے وہ الیکٹورل پروسس کی اوپر جو شروع میں ہماری بات ہوئی ہے جو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ڈیمج ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہت ضرور یہ ہے کہ ٹرسٹ بیلڈنگ مییرز الیکشن کمیشن کریں اور پہلا شہرہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تیرہ جولائی جو بھی دلشاہ سے فرما رہے تھے کہ اخواروں میں اشتہارہ دیئے گئے ہیں کہ ووٹ کا اندراز اور درستگی اور اگر خارج کرانا تو وہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایٹھری زیرو زیرو جو ان کا نمبر ہے ایس ایس ایم ایس اس کے اوپر اپنا ووٹ ضرور چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد اگر ان کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ پرابلم ہے تو وہ پھر ضروری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی یہ جو سہورت انہوں میں دی ہے اس کا بھرپور خیدہ اٹھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی بات ہے کہ محول جو الیکشن کروانے کے لیے ہے اس کو ڈیویلپ کرنا بہت ضروری ہے اور الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن نے جو آٹھ اکتوبر کی تاریخ دی ہوئی ہے میں گو کہ میرے پاس اعتماد کی کمی ہے ماضی کی طرح نہ ہو کہ دیرس دے کر پھر اس کی اوپر الیکشن کمیشن بیک آن کر جائے جیسے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہوئے یہ چونہ مئی کی انتخابات تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ضروری ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ مزید جو میرز ہیں وہ لے تاکہ عوام کو نظر آئے کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کا کوئی چہتہ نہیں ہے جہاں تک الیکشن کی بات ہے اور اسی طرح کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ابھی ثاوت کرنا پڑے گا کہ واقعی وہ غیر جاندار ہے جو کہ آئین میں قانون میں ان کی رول درج ہے اس کے مطابق کہ وہ بھیب کریں گے اور اس سے کریں گے مجھے یاد ہے کہ دو دھائیمہ پہلے ہم ایکسٹینسیب لی اسے پرگرامز کر رہے تھے کہ ارٹیکل فریفٹی ایٹ کا آپ نے ذکر کیا ٹو ٹو زیرو کے تحت الیکشن کمیشن کیا پاوز ہیں کیا کر سکتے اس کو استعمال نہیں کیا کوٹ سے کنسرل کر سکتے وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کیا اور پھر ایک لکونہ دیکھا ہم نے الیکشن کمیشن کے آئین میں بھی اپنے آئین میں بھی اور on the other hand کہ جو اگر extend کرتی ہیں انٹیارم گورنٹ تو ان کے پاس کیا راستہ ہے کیونکہ ان کی انٹرنیشنلی تو consideration نہیں ہے ان کے پاس authority کتنی ہے یہ اب دو دھائیما بھی گزر گئے اس پہ کچھ ہو کیوں نہیں رہا judicial reforms ہو گئی باقی چیز ہم نے دیکھی پکڑ دکڑ ہو گئی victimization بھی ہو گئی extend بھی آ گیا people's party تو اسے کہ جی الیکشنز کروائیں لیکن جو important قانون سازی ہے وہ تو نہیں دیکھا ہم نے جس پہ یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے تھے قرآن دل شاہد صاحب صاحب سے بڑے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سارے دوستوں کو بڑے اچھی قضیہ کر رہے ہیں اور پڑائیوں کا نال اہم تھا تو ہم سارے جیترے آپ میڈیا ہیں آپ نے سارے الیکشنز کو بہت قریب سے دیکھا ہے میں آپ کو بجاتا ہوں آپ کو ڈالتیو سے لیتراز کرتی سارے ماں سترے ہمارے انکر ہیں وہ سارے سسٹر کو سمجھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوشش نہیں ہوگی کہ سب سے پہلے الیکشنز کمیشن پاکستان کو عدلیہ سے آزاد کروائے ہیں عدلیہ سے آزاد کروائے ہیں مفعوض کیا ہوا ہے یہ ہمارا بہت سخت مطاب ہے ہمارے لیے اس کو قدا کے واسطے الیکشنز کمیشن کو عدلیہ سے جب مفعوض کیا ہے اس سے آزاد کروائے ہیں انڈیا میں یہ طریقہ کار ہے کہ جب الیکشن شروع جاری ہو جاتا ہے اور قاندات ناملت بھی شروع ہو جاتے ہیں تو انڈیا کی کوئی عدالت جو ہے وہ الیکشن کمیشن انڈیا کی محافظات میں متاخرہ نہیں کر سکتا جب الیکشن ہو جاتا ہے انڈیا کا الیکشن کمیشن کبھی گورنر کی کوٹ میں بال پھینک رہے ہیں کبھی انٹیرم سیٹ اپ سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں کبھی عدلیہ کا انزار کر رہے ہیں انڈیا کا پھر ایسی یہ والی پولیسیز بھی نہیں ہوتی نا انڈیا کے الیکشن کمیشن کی ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کر رہے ہیں ہم تو بہت خلیف سے دیکھ رہے ہیں ہم تو بہت خلیف سے دیکھ رہے ہیں اب آپ جب بھی الیکشن کمیشن نے کسی کو بے قائد کی بے اضافت کی پر آپ نے ان کو اپنے موضوع کیا یا ان کو الیکشن سے آؤٹ کیا یا ان کو طالدن کلاشن کراتیا صبح خیبر قرآن کان کی چار بہتران کو الیکشن کمیشن نے اضافتہ اخلاعی کی لاوردی پر ناہی کراتی دیا چوبیس گھنٹے میں اسلامباد ہائی پورٹ نے ہم ان کو الیکشن کمیشن کے بحیث دے کان اضافتہ لیکن کبھر دل شاہ صاحب جتے سرور باری صاحب نے بھی کہا ہے ہاو الیکشن کمیشن is going to re-establish its authenticity اور انکرائی بھی ایسا ہمارے بڑے سرور باری صاحب میں ہم سے تو بزارش کرتا ہوں کہ جناب پہلے تو الیکشن کمیشن کو اضافت کروالیں ادلیہ سے جناب چوبیس گھنٹے میں ادلیہ بیٹھ دی رات کو بارہ مجھے ان کو جاموں کو بھالک نہ دیا غریب آدموں کر دیں گے ادلیہ یا سرور باری صاحب خدا رہے خاصتہ اب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح زندگی دیں اور اپنے ایمان میں رکھیں تو وہ جناب اگر کشید عدالت میں خیل جائے گے اور چھے چھے مہینے تک ان کو شنائی نہیں ہوگی ان کو کمرے میں داخل نہیں ان کو دیا جائے گا اور یہاں چند گھڑتوں میں فیصلی ہو جاتے ہیں یہ فیصل تب پہلے اپنی حدگیات چھیک کریں الیکشن کمیشن تو بات بھی آئے گا الیکشن کمیشن کے جب بھی فیصلی ہے سب باری صاحب کو پتہ ہے ہمارے صاحبوں کے ساتھ بڑا پورونا تعلق ہے تو وہ میں اس سے بجارش یہ کرتا ہوں کہ جناب پہلے الیکشن کمیشن کو تو پہلے آپ آزاد کروائیں سپروں کوٹ سے ہائی کوٹ سے اس کے بعد آکے چلیں آپ اب تو ساری سیسٹم خود کو کچھ ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک بریک لیں پہ ایک بریک لیں پہ پہ واپس آئیں گے پرگرم میں خوش آمدید سربل باری صاحب اور کامر دل شاہد صاحب ایک بڑا اہام اور انٹرسٹنگ زابیہ میں چاہتی ہوں آپ دونوں اس پر کمنٹ کریں آپ نے دیکھا ہے کہ نئی سیاسی جماعت بنی ہے ہسٹوریکلی پروبیلی فیفٹی ایٹ سے لیکن اب تک درجلوں سیاسی جماعتیں بنی ہیں گروپ بنے ہیں مسلملیک کے تو اتنے ہیں کہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے آپ لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ نئی پارٹی بن گئی جیسے بھی جو نئی پارٹی بنی ہے اس میں پارٹی بن چکی ہے نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے اور ہسٹوریکلی ہم نے یہ دکھا ہے کہ نظریاتی طور پہ پارٹیاں نہیں ٹوٹی نظریاتی طور پہ لوگ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے بلکہ strategies میں differences تھے یا پھر شخصیات کے آپس میں جھگڑے تھے اور یہاں پہ بھی ہم نے اس طرح سے دیکھا تو جو ایک طرف ملک میں elections نہیں ہو رہے دوسرے طرف بڑی بڑی پارٹیاں بن رہی ہیں electables جا رہے ہیں لیکن ایسا کیا نیا ہے جو آپ expect کر رہے ہیں ہمیں منشور کا نہیں پتا ہمیں ان کے وون بینک کا نہیں پتا ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ایک بڑی جماعت ٹوٹی اور ایک بڑی جماعت بننے جا رہی ہے لیکن اس سب کا elektronal process سے کیا تعلق ہے یہ اس کو کس طرح سے influence کر سکتا ہے ساہب باری صاحب دیکھئے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا ہم نے یہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ پیپلز پارٹی سے جماعتیں نکالیں ایک تو نکلی نیشنل پیپلز پارٹی مستوی جتوی صاحب اس کے لیڈر بنے لیکن وہ سٹیل برت تھی وہ مستوی جتوی صاحب سے آگے نہیں بڑھ سکی پھر ملیلز پارٹی مشارف صاحب کے زمانے میں بنی جس میں پیپلز پارٹی کے فاروق لغاری صاحب اور کچھ اور صاحب اور پھر یہ دونوں پیٹی آئی میں چلے گئے وہ ہم کہتے ہیں مہمان ادا کر فلموں میں ہوتے ہیں تو اسی طرح میرا اپنا خیال ہے وہ کہ ان کا رائٹ ہے سب لوگوں کا رائٹ ہے وہ پارٹی بنائے اس کا منیفیسٹو تیار کریں اس کا آئین تیار کریں اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے اور اس کی سبمیشن کرائیں لیکن معاملہ یہ اس وقت جو پارٹی بنائی گئی ہے وہ سب لوگ جو اس میں شامل ہوئے ہیں وہ ایک خاص پارٹی سے نکل کر گئے ہیں جس کی اوپر پورا ایک عطاب نازل ہے جو کہ پیپلز پارٹی میں پہلے تھا پھر وہ نون کی اوپر بھی عطاب نازل ہوا تھا اور پھر ابھی پی ٹی آئی کی اوپر وہ عطاب نازل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ آرگینک پروسس ہو پارٹیوں کے ٹوٹنے کا بننے کا تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسلم لیگ کی بھی بہت ساری ہیں مسلم لیگ کاف ہے مسلم لیگ زیڈ ہے مسلم لیگ جناہ ہے اور اسی طرح جی جیو آئی ایف ہے جی جیو آئی ایس تھی اور جی جیو آئی نزدیاتی ہے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط کنگز پارٹی ہوگی کیونکہ پی ایم ایل کیوں بھی دوہزار دو کے بعد کنگز پارٹی کی آج ہوگی بقا کی جنگ لڑی ہے میری ریڈنگ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اورگینک ڈیویلمنٹ ہوئی ہے حالی میں اور جو الیکٹیبلز ہیں ان کا ووٹ بینک جو ہے ان کی الیکٹیبلیٹی بہت شدید طریقے سے ڈیمج ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں الیکٹیبلز اگر کوئی رہ گئے ہیں تو وہ ملوچستان ہے کس طرح سے ڈیمج ہوئی ہے الیکٹیبلیٹی دیکھیں ابھی آپ نے جولائی دوہزار بائیس میں جو انتخابات ہوئے تھے اس میں الیکٹیبلز اور جو چودہ پارٹیوں نے مل کر الیکشن لڑا تھا اور انیس میں سے پندرہ نشستوں پر وہ الیکٹیبلز ہار گئے تھے اور ایبن لاہور میں تین سیٹوں پر جو لاہور کی سب سے بڑی پارٹی سمجھی جاتی تھی اس کو بہت بڑی طرح شکست پڑی تھی اسی طرح نو قومی سمری کی نشستوں پر انتخاب ہوا اور اس میں ایک کینڈیٹ جو ہے وہ سات جگہوں پر جیت جاتا ہے اور اس کے مقابلے پر الیکٹیبل ہوتے ہیں تو میرا ایک تو یہ سارا کونسپ جو ہے اس کے بارے میں میں نے ماضی میں بہت لکھا ہے کہ دراصل الیکٹیبل نہیں ہے پاکستان کا ووٹر پچھلے ایک دو سالوں میں ویجلنٹ ہو گیا ہے اس کی آرگینک گروہ تو ہی ہے اس کی موجودگی میں اپنے ایک دھوس اور دھانی بہت عام نکتہ ہے سبب باری صاحب پلیز میں آپ کو یہاں پر روکوں گی کمیدل شاہد صاحب ایک کمنٹ کیجئے گا پھر مجھے وائنڈ اپ کرنے سبب باری صاحب کہیں کہ آپ ووٹر کو پتا ہے کہ اس کا شعور کیا ہے اب وہ ڈیسائسیو ہے تو وہ ووٹ بینک کس طرف جائے گا وہ اس بات میں آ جائے گا کہ نہیں پارٹی ہے تو یہ ملک سمبھا لیں یا وہ خود صدر ہو جائے گا پاکستان کا باشور ہو چکا ہے اور ہمارے سوشل میڈیا نے ایکٹیویسٹ کر دیئے ہیں تمام حدات سے باخور ہیں ان کو اچھا اور برا کا خود تنیز آگی ہے ہمارے ووٹر نظر آپ کو پہلی دفعہ پاکستان میں ہوئا ہے انیس سو ستر کی الیکشن کے بعد یہ بہت باشور ہو گئے انیس ستر کی الیکشن میں بھی ہمارے حضر ترن آؤٹ تھا وہ سیمٹی فائی پرشن تھا اس پر بھی غیر ہے کہ پہلا الیکشن ہوتا مالے رہی تاہی پر پوری پونڈ موٹر بار آ گیا تھا اسی طرح اب بھی جنرل ووٹ کا اپنا الیکشن آئے گا پیٹل میں بڑھا جائے گی پیٹل میں بڑھا جائے گی پیٹل میں بڑھا جائے گی دو سوڑے دو ہیں اب عدلیہ نے بھی مداخل کرنی کرنی ہے کمدل شاد صاحب بہت شکریہ سببائی صاحب پروگرام میں جوائن کرے تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ